بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا مسئلہ چاری ہے دھونڈی میں بمبئی کے اندر ایک اور ملا ایک سوال کر دیا اس نے مولی صاحب آپ کسی امام کو مانتے ہیں جو چاروں مذہب کو مانتے ہیں کچھ میں بات ہنبلی ہے بات شافعی ہے بات ہنفی ہے میں نے کہا الحمدللہ میں چاروں کو مانتا ہوں میں نے کہا مائک دے دو اس کو اناؤنسر کے پاس جو مائک تھا اس میں نے دیا میں نے کہا میں چاروں کو مانتا ہوں نہیں نہیں چاروں کو تو ہم بھی مانتے ہیں آپ تقلیت کس کی کرتے ہیں میں نے کہا میں چاروں کی کرتا ہوں چاروں کی کیسے ہو جائے گی میں نے کہا تم کس کی کرتے ہو میں مانتا تو چاروں کو ہوں لیکن تقلید ابو حریفہ کی کرتا ہوں ہم بھی انفی ہیں چاروں بارک بات ابو حریفہ کی مانتا ہوں میں نے کہا وہ حریفہ کی کیوں مانتے ہیں میری مرضی یہ امام بڑے ہیں ہمارا دل مانتا ہے ہم نے کہا اسلام تیرے دل پہ اترا ہے تیری مرضی پہ اترا ہے جو تیرا دل کرے گا کہہ گا وہ کرے گا کہ نہیں امام تو چار ہیں چاروں بڑک بات کسی ایک کی ماننا پڑتی ہے میں نے کہا کہ اچھا اللہ کے نبی کی حدیث ہے چار امام تم کہہ رہے ہو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میری امت میں تیہتر فرقے ہو جائیں گے بہتر جہنمی اللہ ملت الواحدہ ایک جنتی ہم نے کہا تو ایک جنتی مسلک فرقہ بتلا دے چل میں وہ مسلک میں آنا چاہتا ہوں جنتی کہہ لگا کہ آپ آ جائیں گے میں نے کہا آ جاؤں گا کہا الادیسوں کو چھوڑ دو گے میں نے کہا جاؤ چھوڑ دوں گا بیسے تو میں تین طلاق ایک مانتا ہوں لیکن الادیسوں کو تینوں طلاق دے دوں گا تو جنتی بتا گو نہیں میں نے کہا بتا میں نے کہا ابھی بھست آئیے اس نے لکھ دیا اسی کاغذ کے اوپر سیڈی بنی ہے اس کی سیڈی ہے اس کی بہت انڈیا میں چلتی ہے اس سیڈی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ہے بہت سے لوگوں کے حدیث بھی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تکبر و غرور سے بچائے تو میرے بھائیوں غور کرو اس نے فورا لکھا کہ ہنفی مسلک جنتی ہے ہنفی ابو حنیبہ کے ماننے والے جنتی میں نے کہا اہلِ حدیثوں اب تو مجھے طلاق دینا ہی پڑے گی تمہیں کیونکہ میرے بھائی نے جنتی مسلک بدلا دیا ہے اور کون نہیں چاہتا کہ وہ جنت میں جائے آج مجھے جنتی فرقہ معلوم ہو گیا ہے میرے بھائی نے لکھ دیا ہے کہ ہنفی مسلک جنت میں جائے گا اب یہ نیچے اس کے یہ لکھ دیں کہ شاپی جہنمی مالکی جہنمی ہمبلی جہنمی اور اس کے علاوہ بہتر جتنے سب جہنمی کہہ لے گا یہ جملی تو میں نے کہا ایک جائے گا نا سب جہنمی ہوئے نا لکھ بولا نہیں چار امام چاروں بھارک چاروں جنتی دم پلٹ گیا میں نے کہا چل یہی لکھ دے تو چل یہی لکھ ایسا بھی تجھے آدمی کہاں ملے گا مولوی تجھے اجازت بیٹا چل یہی لکھ دے اس نے یہی لکھ دیا چار امام چاروں مسلک چاروں بھارک چاروں جنتی اس لیے ہم کہہتے چاروں مذہب حد پر میں نے کہا چاروں جنتی لکھ دیا کہاں میں نے کہا نیچے لکھ دے کہ اللہ کے رسول کی حدیث جھوٹی کہا میں نے کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بڑھے تھے میری عمت کے ہتر فرقوں میں بڑھے گی سب جہنمی ایک جنتی تُو لکھ رہا ہے چار جنتی چار بھرک چاروں امام چاروں جنتی تُو لکھ رہا ہے چار امام چار بھرک چاروں جنتی اور تُو اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے ایک جنتی اب لکھ دے نبی کے حدیث جھوٹی کہتا میں چار لکھتا ہوں تب بھی فسر آؤں ایک لکھتا ہوں تب بھی فسر آؤں تو اس نے چار چلی شوب دبازی کہتا کہ تُو بھی بتاؤ میں نے کہا میں لکھ دوں گا بتا بھی دوں گا تم مانو گے میں تُو ماننے کے لئے تیار ہوں تم بتاؤ تو صحیح یا پھر میں بتاؤں تجھے ماننا پڑے گا مجمع عام میں اس نے کہا میں مانوں گا لیکن اہل حدیث لکھو گے تو نہیں مانوں گا تاثق دیکھو اہل حدیثوں سے اس کا پہلا کتنا بولا کہ میں مانوں گا لیکن اہل حدیث لکھو گے تو نہیں مانوں گا میں نے کہا اللہ پہلے میں لکھ دیتا ہوں اہل حدیث جہنمی اب وہ میرا چہرہ دیتا ہے یہ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے جہنمی لکھ رہا ہے میں نے کہا سنے اہل حدیث جہنمی خادیانی جہنمی چکلالبی جہنمی پرویزی جہنمی ہنفی شافی مالکی بریلدی ہنبلی شیعہ سب کو میں نے جتنے نام تھے یاد وہ سب لکھ دیئے اور اس کے علاوہ جتنے فرق ہیں سب جہنمی خدا فرق جنت میں گون جائے گا میں نے کہا سبر کر ابھی لکھتا ہوں میں نے نیچے لکھتا جو رب کے قرآن کو پکڑے ہوگا اور جناب محمد رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرتا ہوگا بس یہ جنتی کہتا قرآن اور حدیث تو تم ہی کہتے رہتے ہو قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث میں نے کہا تو اپنی زبان سے کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا ہوں اندازہ لگا بولا کہ اچھا ٹھیک ہے موقع دو مجھے کچھ دن سمجھنے کا اسٹیج کی بات تھی بارونک پہتیس ہزار کا مجمع تھا تقریبا میرے بھائیو لوگوں نے کہا جانے تو ہم نے بھی سوچا کہ جاؤ جانے تو ہم کو کیا زبردستی تو اسلام ہے لیکن آج تک اس کا پھر کوئی جواب نہیں آیا اب اللہ بہتر جانے کہ اس نے سوچا ہے کی نہیں سوچا ہے میرے بھائیو میں آپ کو یہ حقیقت بتاتا ہوں اور یہ سچ ہے کہ صرف کتاب و سنت ہی ہماری اساس ہے ہماری بنیاد ہے اللہ کے نبی نے یہی دو چیزیں چھوڑی ہیں اور فرمایا کہ ترک تفیق و مرہم نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں